اسلام علیکم دوستو آج کی میری رمضان ریسپی ہے گڑھ کا حلوہ سب سے پہلے ہم گھڑھ کو توڑ کے اس کے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے اس کے لئے ہم ایک کپ سوجی لے لیں گے اور اس میں دو کپ پانی ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لئے بھی رکھ دیں گے اس میں چار سے پانچ کوٹیوی الائچیاں بھی ڈال دیں گے اب ایک پہن میں ہم ہاف کپ کوکنگ آئل لے لیں گے اور اس میں ایک کپ کوٹا ہوا گھڑ ڈال دیں گے اور اس میں تھری ٹیبل سپون پانی ڈال دیں گے اور اس کو پکانا شروع کر دیں گے اس کو اتنا پکائیں گے کہ گھڑ پے گل جائے اور ایک تار کی چاشنی بن جائے اب اس کپانی میں ڈال کے چیک کریں گے جب اس فارم میں آ جائے تو اب ہم اس میں بھگو کے رکھی ہوئی سوجی ڈال دیں گے اس کو درمیانی آنچ میں پکانا ہے آنچ کو بہت تیز نہیں رکھنا سوجی ڈال دینے کے بعد اس میں چمچ مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ سوجی کی گھٹلیاں نہ بنیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ ہلوہ آئل چھوڑ دیں اور کناروں سے الگ ہو جائیں ڈال کے لیٹا تو دوستو یہ حلوے میں آئل نظر آنا شروع ہو گئے اور یہ ہمارا حلوہ تقریباً تیار ہو چکے اب آخر میں ہم اس میں کچھ کٹے ہوئے اخرود ڈال لیں گے یا جو بھی ٹرائی فروٹ آپ کو پسند ہو آپ ڈال سکتے اور اس کو مزید پانچ منٹ پکا لیں گے تاکہ ٹرائی فروٹ بھی اس میں فرائی ہو جائیں دوستو پانچ منٹ مزید ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا حلوہ بن چکے ہیں اب اس کے نیچے ہم فلیم کو آپ کر دیں گے تو دوستو یہ ہمارا گھڑ کا حلوہ تیار ہے اگر ایسی پی آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا موسیقا 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 موسیقا